اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد ایک بار اور درہ سے بہتر انداز آپ سے درخواست ہے مولانا خلیفہ سید محمد حاشم و اہلیہ مرہوم خلیفہ سید سعادت حسین و اہلیہ مرہومہ خلیفہ سید قاضی حسین و اہلیہ مرہومہ اہلیہ مرہوم خلیفہ سید اختر مہدی خلیفہ سید محمد علی منام سید سحیل رضا مرہوم اور دیگر اموات خلیفہ خاندان کے اسال سواب کے لئے ایک صورت فاتحہ پڑھ کر بہنچ دیجئے گا سلوات بھی دیجئے محمد رالے محمد یہ ایک ذرا سی جگہ بیچ میں کیوں خالی چھوڑی ہے بلند آواز سے ایک براور سلوات بھیجئے اللہ کا یہ کفار یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دے روز ہم اسی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ کے سامنے شرف حاصل کر رہے ہیں اسی آیت کی تلاوت کا کہ جتنے بھی کفار کی سازشیں ہیں ان سب کو پروردگار عالم پھونک سے تعبیر دیتا ہے یعنی یہ پھونک مار کے کوئی چراغ بھیانی والی بات نہیں ہے بلکہ یہ ضرب المثل کی طرح استفال ہو رہی ہے یہ بات یعنی یہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس کی حیثیت اللہ کی قدرت کے سامنے کیا ہے اللہ کی قدرت کے سامنے پھونک سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ حیثیت نہیں ہے اور اللہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ یہ جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا بلکہ چاہیے بات کتنی ناغوار ہو یعنی اتنی کوششیں کریں گے اتنی محنت کریں گے سب کچھ کریں گے اس کے باوجود سب ان کا ختم ہو جائے گا اب آج ایک اور ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب ہمیں آپ کو دینا ہے اس سوال جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیسے ہوگا جب سب کو پتہ ہے سب انتظار کر رہے ہیں کہ ایک آنے والا آئے گا عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں ہندو بھی انتظار کر رہے ہیں مسلمان بھی انتظار کر رہے ہیں مسلمانوں کے تہتر فرقے انتظار کر رہے ہیں کوئی ایک فرقہ نہیں ہے تمام کے تمام فرقے تہتر فرق یہ تمام کے تمام فرقے انتظار کر رہے ہیں پھر آخر کیا ہوگا جب سب اسی کا انتظار کر رہے ہیں جو آنے والا ہے تو پھر آخری وہ لڑے گا کس سے وہ پوری دنیا اس کا انتظار کر رہی ہے تو اس کی لڑائی کس سے ہوگی پھر جب انتظار ہی اس کا کر رہے ہیں وہ آ جائے گا علامات بھی ظاہر ہو جائیں گی پھر اس کے بعد کیسے اس سے لڑیں گے ایک سوال یہ ہو دوسرا سوال یہ ہوا کہ جتنی بھی شیعہ سنی کتب ہیں اس موضوع پہ مہدی معود یا علامات زہور سلامات بھی جائے محمد وعالی محمد غیبت یعنی غیبت کے عنوان سے ہوں علامات زہور کے عنوان سے ہوں یا مہدی معود کے عنوان سے ہوں جتنی بھی کتب ہیں شیعہ سننے کی ان سب میں یہ علامت بھی موجود ہے کہ صوفیانی کا خروج بھی ہوگا کل میں نے دجال کی بات کی تھی دجال الگ ہے صوفیانی الگ ہے یمنی الگ ہے حاشمی الگ ہے یہ سب الگ الگ کلیکٹر ہیں تھوڑی تھوڑی اس پر روشنی ہر مجلس پر ڈالتے جائیں گے تو آج صوفیانی پر تھوڑی سی بات کریں گے اچھا سب نے لکھا ہے کہ صوفیانی خصوصیات بھی لکھی ہیں خاندان بھی لکھا ہے اور بعض جگہ اس کا نام بھی لکھا ہے پھر جب سب مسلمانوں کو معلوم ہے تو آخر اس کا ساتھ کیوں دیں گے ہے نہیں سوال کہ میں معلوم ہے کہ وہ ہوگا یہ صفات کا حامل ہوگا کیوں اس کا ساتھ دیں گے اسی پر آپ سے بات کرنی کہ عقلی بنیادوں پر یہ مسئلہ حل ہو جائے کہ آخر ہوتا کیا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے غلط کو صحیح صحیح کو غلط کیسے بنائے جاتا ہے ایک کام غلط کرتا ہے انسان جانتا ہے کہ غلط کیا ہے بھئی مان لو کہ غلط کیا ہے لیکن اس غلط پر پردہ ڈالنے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتا ہے انسان کرنے زد پر آ جاتا ہے کہ نہیں میں کیوں غلط میں تو صحیح ہوں یہ سب غلط ہوں گے تو ہوں گے کوئی بھی ہو بحث اس سے نہیں کسی خلط فرد خاص سے لیکن زندگی میں انسان کرتا ہے نا اپنے جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کے لئے سب کام کر دیتا ہے یہی وہ فطرت ہے کہ جتنی اس کی قدرت اور طاقت آگے بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی وہ دفع کرے گا دیکھیں بنو عباس نہیں جانتے کہ یہ امام ہے یہ اولادِ رسول ہے اتنا تو جانتے ہیں نا سب جانتے ہیں لیکن خطرہ بھی انیس ہیں ان کو مارا جائے ان کو قتل کیا جائے ان کو شہید کیا جائے ان کو ہٹائے جائے کیوں اتنی بڑی سلطنت بنو میہ نہیں جانتے کہ بھئی اولادِ رسول ہیں یہ سعادات ہیں پھر ان میں ہے کیا ماز اللہ خاکم مدھن ان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے وہ نہیں جانتے کہ عبادت گزار ہیں انسان دوست ہیں عادل ہیں دین کے ستون ہیں پلر ہیں دین ان پر قائم ہے اس طرح کی حصیح نہیں جانتے لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لوگوں نے جنگ کی اعمی تاہرین سے اور جاننے کے باوجود اگر حق نہ جانتے تو جھوٹ کیوں بولتے اگر دیکھیں نا جو حق ہے اسے جھوٹ بولنے کی تضرورت نہیں ہے نا تو بھئی جھوٹ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ جانتے ہیں جب ہی تو جھوٹ بول رہے ہیں جانتے بوجھتے تو بس اسی کلیے کو آگے تک لیتے چلے جائیے اب آج اور اس کی وضاحت کر دیں گے آپ کے سامنے کہ کیوں ہوگا کیسے ہوگا یہ سب کہ صفیانی کا خروج گیا لیکن پہلے وہی علامات سے لے کر چلیں گے آپ کو امام جعفر صادق رہزاد و سلام میں نے بتایا نا کہ سو سے زیادہ علامات آپ نے بیان کی ہیں مونی کا ہر روز آپ کے سامنے تین چار علاماتیں پیش کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسی ہیں کہ واقعی نظر آرہا ہے سامنے کے بالکل ایسے ہی کچھ ہونے جا رہا ہے بلکہ کچھ تو ہو چکا کچھ باقی رہ گیا آپ ارشاد فرماتے کہ جب یہ دیکھو کہ ذاتی خواہشات پر ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین میں تحریف کی جائے دین میں تبدیلی کی جائے ذاتی خواہشات کی وجہ سے دین تبدیل کیا جانے لگے اپنی خواہشات کی وجہ سے دین تبدیل کیا جانے لگے اور قرآن اور اس کے احکام کو معتل کر دیا جائے یعنی قرآن اور اس کے حکم کی کوئی حیثیت نہ ہو میں آپ کو قرآن کا حکم بتا ہوں آپ کے یہ نہیں پتا میں یہ کہاں نئی باتیں لگے یعنی آیات کا مذاہ کھڑایا جانے لگے آیات کو رد کیا جانے لگے احکام معتل ہو جائے جو قرآن کو معتل ہو جائے ذاتی خواہش دین بن جائے جب ذاتی خواہش دین بن جائے تو پھر انتظار کرنا سمجھ لینا کہ وہ آنے والا آ رہا ہے پہنچا چاہتا ہے ایک علامت یعنی اب جو تلسلے وارم چل رہے ہیں پھر امام ارشاد رہا تھے کہ جب یہ دیکھو کہ مومن نہ برائی زبان سے روک سکے نہ ہاتھ سے روک سکے یعنی قدرت نہیں رکھتا ہے نہ ہاتھ سے روکنے پر قدرت رکھتا ہے نہ زبان سے یعنی اتنی طاقت ہے کہ کسی کو پکڑ کے برا کام کرنے سے روک دے نہ جرت ہے کہنے کی کہ اس کو کہوں گا تو سارے تعلقات درم بھرم خاندان کلیپس ہو جاتے ہیں رشتے کلیپس ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کہ اب کیا کرے مجبور جبر کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے پس مومن کی یہ حالت رہ جائے کہ نہ زبان سے روکنے پر قادر ہو نہ ہاتھ سے روکنے پر قادر ہو دل میں نفرت کرتا ہو یعنی یہ سب سے بڑی مومن کے علامت ہو جائے گی کہ گم سے گم دل میں تو نفرت رکھے ان ساری برائیوں سے کہ تو بس سمجھ لینا جب یہ دیکھو کہ ایسا ہونے لگے سمجھ لو وہ زمانہ بلکل قریب آتا چلا جا رہا ہے جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ کی جائے کبھی آپ نے کوئی ایسی قوم دیکھی جو پیسہ خرچ کر کے دین خراب کراتی ہو یہ کامل لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اچھائیاں حاصل کرنے کے لیے کچھ گروہ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیسے خرچ کرتے ہیں عقیدہ بگڑوانے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں دین کو بگاڑنے کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں آپ ہم ہمیں ہس رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی ہوگا گروہ دنیا میں ایسا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر دو چار افراد ہسنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کس کو کہہ رہا ہوں میں علامت بتا رہا ہوں جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہو خدا کو راضی کرنے کے لیے نہیں زد میں خرچ ہو رہی اچھا دین کی بات کر کے جا رہا ہے اب ہم خرچہ کریں گے تاکہ دین بگاڑا جائے اب ہم خرچہ کریں گے کہ عقیدہ بگاڑا جائے اب ہم خرچہ کریں گے کہ اللہ کے حکام کو مس کیا جائے جب خدا کی ناراضگی کے لیے دولت خرچ ہونے لگے جب یہ دیکھو تو سمجھ لو کہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے اور جب یہ دیکھو کہ مسلمان حکمران کافروں سے نزدیک ہو جائیں اور نیک لوگوں سے دور ہو جائیں ہے سامنے سامنے کی بات ہے آپ کی کہ جب حکام یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علاماتِ مطعیب جب یہ دیکھو کہ حکام کافروں سے نزدیک ہو جائیں نیک لوگوں سے دور ہو جائیں مسلمان حکام کیوں اپنی حکومتیں بچانے کے لئے اب آپ کی سمجھ میں آرہا ہے اچھا اب آپ آج کے دور کو دیکھئے کیا یہ حکمران نہیں جانتے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اتنی سی بات ہے اپنے دور کو سمجھ لیجئے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جتنی طاقتیں جتنے لوگ باطل طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو یہ صدرنے والے تو نہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امام آ جائے اور یہ سب امام کے ساتھ ہو جائیں ان کی تو حکومتوں کا مسئلہ ہے تو یہ وہی دجال کے لشکری ہیں دجال کے سپائی ہیں جانتے ہیں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے جانتے ہیں کہ مومن کدھر ہے کافر کدھر ہے جانتے ہیں کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے کیا نظر نہیں آ رہا دلیل کیا لاتے ہیں بھئی کون لڑے گا مسلحت یہ نہیں اقل کا تقاضی نہیں اقل مسلحت یہ ساری چیزیں بیچ میں لیاتے ہیں مگر جانتے تو ہیں نا سب کو نظر آ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو اب آپ بتائیں کیوں نہیں ساتھ سے دے رہا ہے حق کا آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے درنے کی کیا ضرورت ہے یہ بات کرنے میں مجھے اپنے اوپر رکھ کے دیکھ لیجئے کیا آپ میں یہ حمد ہے کہ جب یہ مارکہ شروع ہو جائے آپ یہ فرض کریں آپ ساتھ دیں گے نہیں دیں گے یا بیٹھ کے نہیں افسوس کریں گے انتظار کریں گے کہ جیت گئے تو جشن منا لیں گے ہار گئے تو سویم کر لیں گے معذرت کے ساتھ میں نے ہسی لئے تو انوان اور اس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ کے لئے کہ ہم کیا کریں گے ہم انتظار کریں گے کہ اگر جیت گئے تو جشن منائیں گے جیت گئے جلوس اٹھائیں گے جیت گئے مٹھائیاں باتیں گے اور اگر ہار گئے مر گئے کوئی بات نہیں عیسالِ ثواب کی مجلی سے کر لیں گے سویم کر لیں گے چہلوم کر لیں گے تو سوچ رہے ہیں نا آپ اپنے آپ کو کہ آپ کہاں کھڑے ہیں تو اب ہمیں بھی سوچنے کی بات ہے نا کہ کیا کرنا ہے تو یہی سلسلہ جاری رہے گا آخر تک جاری رہے گا کہ حق کے لوگ تھوڑے سے رہ جائیں گے مٹھی بھر اور یہ سارے حکام کفار کا ساتھ دیں گے کیوں ساتھ دیں گے اپنی حکومت اپنا اقتدار اپنی دنیا کو دفاع کرنے کے لئے جیسے ابھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ نہیں آپ کے سامنے آپ کے سامنے کی بات تو لہٰذا یہ کہانیاں قصوں کی باتیں نہیں ہیں یہ علامات جو عیمہ تحری نے بتائی ہیں سوچنے کے لئے وعتبرو یا علی الافصار اے صاحبانِ وسیرت غور کرو فکر کرو سوچو تمہارے لئے اس لئے تو بتائیں کہ کل حجت تمام ہو جائے سب پر کہ ہم نے بتائے تھا کہ نہیں بتائے تھا کہ یہ سب ہوگا ہم نے تم کو بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا علی الائلان گناہ کیسا گناہ جنہ کرنے کے لئے لوگ تاریخیے شب کا بھی انتظار نہیں کریں گے انسان کیوں علی الائلان دن دہارے گناہ کریں گے کیوں پہلے تاریخی کا انتظار کرتا تھا تاکہ کوئی گناہ کرتے ہوئے مجھے نہ دیکھ لیں ماسوم فرماتے کہ تاریخیے شب کا بھی انتظار نہیں کریں گے دن دہارے ان کے دن کا آغاز گناہ سے دن پورا گناہ میں گزاریں گے کیوں کوئی خوف نہیں ہے انہیں کسی قذب کا خوف نہیں کوئی روکنے ٹھوکنے والا ان کو نہیں ہوگا ہر چیز کی انہیں آزاد ہی دے دی جائے گی جو مردی تم کرو جیسے چاہو کرو اور اب آپ دیکھ رہے ہیں نا اب موسیقی روح کی غذا ہے کے نہیں روح کی غذا ہے اگر روح کی غذا نہ ہوتی تو اللہ نے اچھی آواز کیوں دیئے گانے کے لیے بہت معذرت کے ساتھ جملہ برداشت کر لیجئے گا میرا اچھا جسم کیوں دیا ہے تھرکنے کے لیے یہ ہی چل رہا ہے آج اللہ نے دیا یہ ٹی وی چینلز کے پروگرام ہے جو بتا رہا ہوں صاحب اللہ کی نعمت ہے اللہ نے نعمت دی ہے اچھی آواز اچھا دیئے کیوں ہیں اچھی آواز ہاں بھئی یہ خنزیر کو پیدا کیوں کیا ہے جب کھانے ہی حرام ہیں تو کتے کو پیدا کیوں کیا ہے جب کھانے ہی حرام ہیں تو سامپ کو پیدا کیوں کیا ہے جب اس کا کھانا ہی حرام بلکہ وہ ہی آدمی کو ڈس لیتا ہے تم جیسے بچوں کو پیدے ہی کیوں کیا ہے کہ انسانوں کو ڈستے رہو عذیتیں دیتے رہو پیدے ہی نہ کرتا اللہ کتنی چیزیں جو بظاہر کسی کام کی نہیں ہیں انسان کی کیوں پیدا کر دیئے اللہ نے اچھی آواز دیئے اگر گانا بجانا حرام ہوتا تو اللہ نے آواز دی کیوں ہے یہ تان پورا حرام ہوتا تو بنا کیسے لیا انسان یہ گانے بجانے کے آلات حرام ہوتے تو بن کیسے گئے بھات تو بڑی معقول ہے تو اب یہی اب یہ اسکولوں میں آہستہ آہستہ انتظار کی دیا آپ کہ اب انہی اسکولوں کا سٹینڈرڈ اور انہی اسکولوں کی فیصد یادہ ہوں گی کہ جہاں ناچ اور گانے کی تعلیم بھی آہستہ آہستہ وہ مغرب کے پروردہ سفیانی اور دجالیوں کے شاگرد یہاں اسکول کھول رہے ہیں اور ان اسکولوں میں ناچ اور گانے کی ترغیب دی جائے گی کہ ناچے گا یہ کیوں اللہ نے جسم سلی دیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں نرسری کی بچے بچیاں ان پر ہاتھ صاف کیا جائے گا جیسے ایمہ تاہرین کا لشکر تیار ہوتا ہے نا تو وہاں بھی معصوم بچے شیر خار مائیں گود سے امام کا سپاہی تیار کرتی ہیں یہ سفیانی اور دجالی گودوں سے اپنے سپاہی تیار کرتے ہیں یاد رکھئے گا اس بات کو تو یہ چھے سات پانچ سال کی عمر سے ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا جائے یہ تو اللہ کی نعمت ہے اچھی آواز اچھا جسم تھرکنا گانا بجانا اللہ کی نعمت ہے تو اب بتائیے گناہ کا خیال ان کے دل سے دماغ سے نکل گیا کی نہیں نکل گیا نکل گیا کبھی اللہ نے دیا اس لیے یہ اچھا جسم یہ اچھی آواز اس لیے دیا کہ گاؤ اور ناچو اب وہ آہستہ آہستہ وہ ناسور آپ کے معاشرے میں لائے جا رہے ہیں نا تاکہ قوم کی غیرت کا جنازہ پوری طرح سے نکال دیا جائے جب ان کا جنازہ غیرت کا نکل جائے گا پھر جو چاہو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا لہذا ناچ گانا اس طرح سے عام کر دیا جائے گا کہ جو نہ کرے وہ ظلیل ہو جائے گا اس کے بچوں کی تعلیم ہی ختم کیوں وہ تو پھر ایسے سکولوں میں پڑھے گا نا جن کی ڈگری کو بھی کہیں مانا نہیں جائے گا لہذا ایسے بورڈ کہانا ضروری ایسی تعلیم کہانا اوپر سے یہ امتحانات میرے اور ہوتے ہیں سلوات بے دیئے محمد علی محمد پر بہت سخت ہے آپ یہ میں سمجھے کہ سارے تفسریں سارے کمنٹ سب مجھ تک پہنچتے رہتے ہیں مجھے معلوم ہے لیکن میں کیا کروں آپ لوگ نہ یہ اتنی بڑی تعداد میں میں اتنی خوشک مجلس نہ پڑھوں گا لیکن آپ سن رہے ہیں تو میں آپ کا وقت و ظاہیہ نہیں کر سکتا جب آپ اپنی توجہ آپ کی توجہ ہے میری توجہ تو میں آپ کو وہی دوں گا جو آپ لینے کے لئے آ رہے ہیں ایک بار اور سلوات بے جئے محمد وعالے محمد بہت کہ وہی اسکولوں کا سٹینڈرڈ ہائی ہے وہیں کی ڈگری مانی جائے گی آپ مجبور ہیں آپ کو بچے کو ڈاکٹر بھی بنانا انجینئر بھی بنانا مذہب نے تو نہیں روکا نا بنانا ہے تعلیم دینی اب کیا کرے کہاں جائے اب کتنا مشکل ہو گیا مومن کے لئے جینا کتنا مشکل ہو گیا مومن کو اپنے بچوں کو پڑھانا تو عزیزو کس کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے ممبر سے آپ کو ہوشیار کرنا کتنے آپ میں اہل سروت بھی ہیں کتنے آپ میں اہل علم بھی ہیں کتنے ہیں جو یہی مسائل مجھے آکے بتاتے ہیں کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں زمانے غیبت میں کہ اپنا بھی سسٹم ہو اپنی بھی تعلیم ہو اگر باطل اپنا لشکر تیار کر رہا ہے تو حق کا لشکر بھی تیار ہونا چاہیے کہ نہیں کیا سارے کام میرے نرسری میں کھولوں اسکول میں کھولوں کالیج میں کھولوں یونیورسٹی میں بناوں میڈیکل کالیج میں بناوں چینل میں چلاؤں کیا کروں یہ سارے کام میرے ہیں نشاندہ ہی کرنا نہیں ہریکی اپنے اپنی ڈیوٹی ہے کہ نئی اہل سروت بھی ہیں اہل علم بھی ہیں اہل فہم بھی ہیں اہل شعور بھی ہیں تو ذمہ داری ہے کہ نہیں جب معلوم ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے ابھی ناچ گانا اسکولوں میں سکھایا جائے گا ویلنٹائن ڈے کا آغاز کر دیا گیا اس کے بعد رسم بن جائے گی گھروں میں مہمان جائیں گے ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا بوڑے ماں باپ کو کہہ دیا جائے گا ایک دن کے لئے یا آپ چلے جائیے یا ہم چلے جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے علامتیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی علامت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ کے سامنے ہیں حالات کہ یہ صورتحال ہو جائے گی علالی اعلان رات کی تاریکی کا کوئی انتظار نہیں کیا جائے گا یہ عالم کر دیا جائے گا کہ گانا بجانا فیشن یہ تو فیشن ہے یہ تو اللہ کی نعمت ہے اللہ نے اسی لئے تو یہ نعمت دی ہے اچھی آواز کہ گانی نہیں گایا تو پھر کیا کیا اچھا جس میں اسکولوں میں کیوں کہ اب یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے کیوں سرپرست حاصل ہو گئی شیطانی طاقتوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی جب تک یہ سارے کام نہیں کرو گے تم ابھی ترقی پسند ممالک کی ترقی یافتہ ممالک کی صف پر شامل نہیں ہو سکتے ہم تمہیں کچھ بنانے نہیں دیں گے سائنسی ترقی نہ کرنا وہ کرو گے تو ہم تباہی بربادی پھیلا دیں گے یہ ترقی کرو جو ہمارا کورا کرکٹ ہے یہ لوگوں یہ ہمارا کورا کرکٹ لو کورا کرکٹ لو اور یہ ترقی ہمیں دکھاؤ پہلے جب تک تمہاری سڑکوں پہ حلل اعلان شراب جوا ناچ گانا نہ آ جائے تمہارے سکولوں میں تمہارے کالجوں میں اس وقت تک تم ترقی آفتہ نہیں بن سکتے ترقی کی پہلی علامت اپنے دین سے بیزاری کا اعلان کر دو دین سے بیزاری کا اعلان کر دو یہ ترقی کی علامت تو پھر کیا کیا جائے ہاتھ پہ ہاتھ در کے بیٹھا جائے کہ نہیں اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے چراغ سے چراغ جلاتے رہو چراغ سے چراغ جلاتے رہو اتنا پیغام پہنچے گا ارے اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے یہ عربوں کا لشکر ہو یا کروڑوں کا لشکر ہو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کروڑوں عربوں کی فوج نہیں چاہیے بلکہ اللہ کا تو وعدہ یہ ہے کب من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو کیا اتنی بار نہیں ہوا تاریخ میں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح دے دی کہ نہیں دیئے یہ بھی تو اللہ کا وعدہ ہے نا لہذا امام فرما رہے کہ یہ سب ہوگا تو مومن کون ہے جو ان تمام حالات میں اپنے آپ کو بچاتا ہوا چل رہا ہے اللہ کے وعدے پر یقین کرتا ہوا کہ دنیا کہیں چلی جائے اگر اللہ نے مجھے اچھی آواز دی ہے تو اس لئے اچھی آواز دی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت سے لوگوں کو بیدار کروں قرآن کی آیات سے لوگوں کو بیدار کروں اگر اچھی آواز دی ہے تو اللہ کی خدمت کی خاطر اس آواز کو استعمال کروں اللہ کے دین کی تبلیغ کی خاطر اس آواز کو استعمال کیا جائے دین کی تبلیغ کی خاطر نفسانی خواہشات کی خاطر نہیں اللہ نے نامعلوم کتنی نعمتیں دیئے ہیں ان نعمتوں کا شکر یہی ہے کہ حرام کام کیے جائے کچھ چیزیں اس لئے بھی تو دیں جسم بھی دیا ہے آواز بھی دیا ہے حالات بھی دیا ہے پیسہ بھی دیا ہے امیری بھی دیا ہے غریبی بھی دیا ہے سب کچھ دیا کیوں دیا ہے اس لئے دیا ہے کہ تم خود پہچان سکو کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا اچھا ہے کیا برا پہچان سکو لہذا غیرتوں کا جنازے نکالنے کے انتظام ہونے لگیں گے اس دور میں اب یہ آگیا ہے نا ہمارے سکولوں میں یہ بیماریاں اب آہستہ آہستہ ڈانسنگ کی کلاسز شروع ہونے کا اب یہ سارے چینلز لگ گئے ٹائم خرید لیا ہے سامراجی قوتوں نے کیونکہ ان کے چینلز آپ نہ دیکھیں تو کوئی بات نہیں یہاں بکنے والے بہت سے ہیں ایک گھنٹہ بیچ دیا گیا اسے ایک گھنٹے میں جو پروپیگنڈا کرنا ہے جو فیڈ کرنا ہے فیڈ کریں گے چینل آپ کا ہے کام ان کے ہوں گے جتنے بھی چینل ہیں بہت معذرت کے ساتھ سب پہ کام کیا ہوگا اب یہ کام ہوگا ان تمام ایشوز کو اور جو ایسی آوازی ہوں گی انہیں دبا دیا جائے گا یہ کون ہوتے ہیں ہمیں برائی کرنے سے روکنے والے آپ کو قبر میں اپنا حساب دینا ہے ہمیں اپنا حساب دینا ہے جائیے آپ نا ایسا دین میں کچھ نہیں ایسا دین میں کچھ نہیں جب تک عمر بالمعروف معاشرے میں ہوتا رہے گا گناہگار بھی اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا اللہ کے عذاب سے بچا رہے گا اس وقت سے ڈرو کہ جب کوئی عمر بالمعروف کرنے والا نہ رہے اور کوئی برائیوں سے روکنے والا نہ رہے جب تک ایک بھی کسی سوسائٹی میں نئی عنی المنکر کرنے والا موجود ہے ان برائیوں سے روکنے والا موجود ہے وہ معاشرے عذاب سے بچے رہتے ہیں اور جن معاشروں پہ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے پروردگار تو ان عمر بالمعروف اور نئیہ نئیہ المنکر کرنے والوں کو نکال دیتا یا اٹھا لے گا یا نکال دے گا کہ نکل جاؤ اب ہم نے تیہ کر لیا ہے کہ اس قوم کو تباہ بھی کر دیں گے برباد بھی کر دیں گے غرق بھی کر دیں لہذا یہ کیا ہے وہ چراغ سے چراغ جل رہے ہیں حجت تمام ہو رہی ہے کہ کانوں تک آواز جانی چاہیے تاکہ جب وہ آنے والا آئے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آنے والے کی نشانی کیا ہے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ حالات کیا ہوں گے ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہوگا دنیا میں لہذا ساری علامتیں بیان ہوں گی یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک ایک فرد پر حجت قائم ہو جائے گی دنیا کی وہ جب آخری قائم آل محمد ظہور فرمائے گا یہ تو حالات یہ تو حالات ان پر تو چلی رہے ہیں مروداں اب جو ہم سلسلے وار چل رہے ہیں دجال دجال کے بعد ایک کردار کون سا ہے سفیانی سفیانی کا تعرف کیا ہے سفیانی کا حلیہ کیا ہے سفیانی کا عقیدہ کیا ہے سفیانی کے جنگ کی قیفیت کیا ہے سفیانی کے قبضوں کا عالم کیا ہے کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دجال اور سفیانی ایک ہی ہے نہیں دجال کے بارے میں میں نے کیا بتایا تھا کل کہ دجال سوائے مکہ مدینہ اور قبور اعمہ یعنی اعمہ تاہرین کے مزارات کے باقی پوری دنیا پر قبضہ ہو جائے گا سفیانی کا عالم یہ نہیں ہے سفیانی صرف پانچ علاقوں پر قابض ہوگا شام یعنی دمشق فلسطین حماس یعنی لبنان حلب اردن اور کچھ کوفے کا علاقہ پانچ یا چھے علاقے بس دمشق سے وادیہ یابس جو دمشق ساتھ ہے اس وادیہ یابس سے خروج کرے گا اور حلیہ بتایا ہے پانچویں امام امام محمد باقرہ رسول سلام نے کیونکہ ایک ایک دن ہر امام کا آپ کے ساتھ لے کے بھی چل دیں نا باتیں تو پانچویں امام نے اس کا حلیہ بتایا کہ اس کی جلد کی رنگ سفید اور چہرے کا رنگ سرخ ہوگا یعنی سرخ و سفید ہوگا گورا ہوگا سرخ و سفید ہوگا آنکھیں کرنجی کرنجی آنکھیں ہوں گی ہر کرنجی آنکھوں والے کو مت دیکھنا شروع کر دیجئے گا چاری پانچ قسم کی آنکھیں ہوتی ہیں جو دنیا مہر انسان لیکن اس کی پہچان جو وادیہ یابس خروج کرے گا سفیانی کیوں ہوگا کیونکہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا یہ بھی میں نے اس کر دیا کہ شیعہ سنی روایات دونوں میں یہی چیز موجود ہے بلکہ نام بھی بعض روایت میں موجود ہے اس کا عثمان ابن امبسہ امبسہ اس کے باپ کا نام ہوگا کیونکہ مولا کائنات نے اس کو یہ کہہ کر خطاب کیا کہ وہ جگر خارہ کا بیٹھا یعنی ہندہ جگر خارہ کا بیٹھا وادیہ یابس سے خروج کرے گا وادیہ یابس سے نکلے گا اور قتل و غارت گری پہلائے گا اور دمشق کے تخت پر قبضہ کر لے گا سب سے پہلے دمشق پر بیٹھے گا یہ تو ہم نے اس کا حسب نصب بتا دیا یہ ہے سفیانی اسی لئے اس کو سفیانی کہا جاتا ہے شیعہ ہو چاہے سننی سب نے اسی بات کو لکھا کہ ہاں اس کی نسل سے ہوگا اسی کی نسل میں سے اس کا نام یہ ہوگا امبسہ اس کے باپ کا نام ہوگا وادیہ یابس دمشق سے خروج کرے گا اور ایک اور بات لکھے کہ یابس کے علاوہ روم کے شہروں سے آئے گا سلیب گلے میں لٹکی ہوگی انتقام لینے کے لئے اس میں بہت ساری بات ہیں آپ کی معلومات کے لئے بھی بچوں کی دلچسپی کے لئے بھی سلیب گلے میں ہوگی روم کے شہروں سے آئے گا مغرب سے آئے گا لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ دجال جو پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا وہ نہ مکہ پہ قبضہ کر سکے گا نہ مدینہ پہ نہ ایمہ تاہرین کے مزارات پہ مقامات مقدسہ پہ مگر یہ معلوم جو آئے گا تو قبور ایمہ بھی خراب ہوں گی مدینہ بھی تاراج ہوگا صرف مکہ بچے گا حالانکہ اس کا قبضہ جو ہے کم جگہوں پہ ہوگا لیکن یہ عجیب بات نہیں کہ وہ دجال جو آئے گا وہ تو قبضہ نہیں کر سکے گا وہ پیچھے رہے گا روزوں سے مزارات سے لیکن یہ آگے جائے گا تو پھر اس سے پتا چلا کہ یہ بظاہر ایک منحرف مسلمان ہے اور یہ دونوں روایتیں ہیں کہ ایک منحرف مسلمان ہوگا اس نے کبھی خدا کو سجدہ نہیں کیا ہوگا کبھی خدا کی عبادت نہیں کیا ہوگی مکہ مدینہ اس نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا اور دوسری ایک روایت ہے کہ عیسائی جیسا ہوگا کیونکہ سلیب گلے میں ڈالی ہوگی یا ان کا ساختہ و پرداختہ ہوگا یعنی عیسائیوں نے بنا کے بھیجا ہوگا اب زبن میں آ رہی ہے بات کہ مقامات مقدسہ پہ کوئی کافر تو نہیں قابو پائے گا لیکن جب نقصان پہنچا کس سے نقصان پہنچا نام نے ہاتھ مسلمانوں سے حجاج نے مدینہ کو تاراج کیا مسلمان نے عطبہ نے تاراج کیا اس کے بعد بھی یہ تاراج کرتے ہیں آہل سعود نے تاراج کیا روزوں کو برباد کیا ابھی روزوں کو نقصان پہنچا ہر امام کی قبر کو نقصان پہنچا کہ نہیں سوائے مشہد کو چھوڑ کے مشہد میں بھی شاہ کے دور میں فائرنگ ہوئی تھی مسجد شاہد اور حرم کے اندر 62 یا 63 کی بات ہے 62 یا 63 میں فائرنگ ہوئی تھی لیکن کوئی بھی حرم محفوظ نہیں کفار کہا تو نہیں کفار داخل نہیں ہوئے بلکہ جو بھی اس سے معلوم ہوا کہ سفیانی جو ہے وہ روم سے آئے یورپ سے آئے کہیں سے بھی آئے ہوگا ایتھی نسل کا سفیانی آئے گا وہاں سے تو اب دیکھئے ایسے کتنے لوگ ہیں جو جا کے مغرب میں آباد ہو گئے یورپ میں آباد ہو گئے امریکہ میں آباد ہو گئے ان کی فوجوں میں چلے گئے ان کی پولیس میں چلے گئے تو جب ایسا وقت آتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں پال پوس کے پروان چڑھا کے ہم پر مسلط کرنے کے لئے بھیجتے ہیں کے نہیں بھیجتے ہیں کے نہیں کتنے حکمران ہیں جو وہاں پہلے بڑھے کتنے حاکم ہیں جو وہاں پہلے بڑھے اور کیا پتہ ان کا لشکڑا ہے جرنیل ہمارے نام کا ہو کسی وہاں رہتے ہیں نا ان کی فوجوں میں ہیں تو یہ اتنی ایک دلچسپ صورتحال ہے کہ ہے مسلمان دجال وہ کام نہیں کر سکے گا جو یہ سفیانی کام کرے گا سفیانی تاراج کر دے گا احمد آئرین کے کوئی حرم اس سے محفوظ نہیں رہے گا تباہ ہو جائے گا مدینہ کو تاراج کرے گا دمش سے خروج کرے گا سب سے پہلے دمش میں قبضہ کرے گا آگے بڑھے گا کوفے میں آکے بیٹھے گا اب امام جعفر سعادی قرصات و السلام ارشاد فرماتے ہیں اس سفیانی کے بارے گویا میں اس سفیانی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کوفے کے میدان میں تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی طرف سے ایک منادی ندہ دے رہا ہے یعنی سفیانی کی طرف سے ایک منادی ندہ دے گا کہ جو بھی کسی شیعہ علی ابن ابی طالب کے شیعہ کا سر کاٹھ کے لائے گا اسے ایک ہزار دیرہمی نام دیا جائے گا اس کا قبضہ ہو جائے گا سفیانی کی ایک علامت کیا ہے کہ ایک سخت دشمن علی ابن ابی طالب کے نام سے اس کو اتنی نفرت ہوگی کہ جہاں اس کا قبضہ ہوگا جس کسی کا نام علی فاطمہ یا حسن یا حسین ہوگا یہ قتل کر دے گا یہ قتل کر دے گا یہ قتل کر دے گا تو یہ گویا میں دیکھ رہا ہوں اس سفیانی کو گوہ بیٹھا ہوا ہے اور اعلان کر رہا ہے منادی اس کی طرح سے جہاں علی کا شیعہ نظر آئے ہزار دنہ میں نام دیا جائے گا اس کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ ہمسائے ہمسائے کو قتل کرنے لگے اور آ کے انعام لے کے جائے گا تو شیعو یہ مولا کا کلام ہے یہ معصوم کا کلام ذہنی طور پر کتنا تیار رہنا ہے آپ کو کس حد پہ ایک شیعہ کا یقین ہونا چاہیے امام کے کلام پہ یہ حالت ہو جائے گی اعلان کر دے گا اتنا بڑا دشمن ہوگا امام میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے لوگ جائیں گے اور اپنے ہمسائے کو قتل کر کر کے آئیں گے اور انعام آ کے لیں گے شیعوں پہ وحشت کا عالم حمس یعنی لبنان شام اردن ان سب پہ اس کا قبضہ ہو جائے گا پندرہ مہینے اس کی شورش جاری رہے گی یہ حدیث بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے پندرہ مہینے امام فرماتے ہیں کہ شورش کے ہوں گے چھے مہینے یہ قتل و غارتگری کرے گا نو ماہ اس کی حکومت کے ہوں گے سفیانی کی اسے زیادہ نہیں ایک دن معصوم فرماتے ہیں کہ نو مہینے سے ایک دن زیادہ اور یہی روایت جب مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے نقل کی تو آپ نے فرمایا کہ وہ سفیانی جتنے عرصے ایک عورت رحم میں بچے کا بار اٹھاتی ہے اس سے ایک دن بھی زیادہ اس کی حکومت کا دن نہیں ہوگا نو ماہ لیکن یہ نو ماہ کتنے سخت ہوں گے شیعوں کے لئے کہ اس نو ماہ میں لوگ دین سے برگشتہ ہو جائیں گے عقیدے ختم ہو جائیں گے یقین اٹھ جائے گا اللہ کا یقین اٹھ جائے گا اماموں کا یقین اٹھ جائے گا کہ اتنی قتل و غارت گری ہوئی اگر کوئی ہوتا تو آتا سمجھ میں آلیے بات میں آپ کو مثال دے دوں ابھی جب بزشتہ برسوں میں ذرا مشکل حالات تھے خیر مشکل حالات تو اب بھی ہیں کوئی خوشفہمی میں نہ رہیے گا ظاہری چیز کو نہ دیکھئے باطن کو دیکھیں گے تھوڑا سا غور کریں گے حالات کا تجزیہ کریں گے تو شاید تہہ تک پہنچ جائیں کہ آگے کیا آنے والا ہے لیکن خیر حالات خراب تھے تو میں مشاہدہ کر رہا تھا کئی جگہ میں نے مشاہدہ کیا آرام سے رہنے کے لوگ آرام سے زندگی گزارنے کے عادی سبزہ ہی سبزہ دیکھا تھا گذشتہ زمانوں میں جب مشکلات آکے پڑھیں تو یقین مانیے کہ میں نے اپنے کانوں سے بھی یہ جملے سنے کہ میں اب کسی کو نہیں مانتا کیا کیا تھا میرے مثلا بیٹے نے یا بھائی نے یا باپ نے کس جن میں مارا گیا یہ کیوں ہوں میں نہیں مانتا کیوں ہوا ایسا کس لئے ہوا تو میں وہاں سے یہ اندازہ لگاتا تھا کہ کیا ہوگا جب اتنے سے امتحان میں لوگوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ یہ نام بدلنے شروع ہو گئے ہیں جگہ چھوڑنے شروع ہو گئے ہیں کیوں بھائی آدھی کس بات کہیں آدھی اس بات کہیں کہ ملے گا بابا ہمیں ہم دینے کے لئے تھوڑی قربانی جن نے دینی تھی دے دی قربانی دی اسی لئے دی کہ ہمیں کچھ نہ ہو یہ ہمیں کیوں ہو رہا ہے بڑی معذرت کے ساتھ قربانی تو جسے دینا تھی اس نے دے دی اب ہمیں تھوڑی قربانی دینا ہمیں تو ملنا چاہیے آپ سب تو جب یہ فکر آ جائے کیوں فکر آتی ہے کہ جب علامات کو بیان نہ کیا جائے گا جب علامات بیان ہوتی رہیں گی کتنی ہی بڑی مسیبت آئے گی شیعہ ثابت قدم رہے گا بلکہ ہمیشہ ہر مسیبت پہ یہ سوچے گا کہ میرا مولا چاہتا یہی ہے مجھے چاہنے لگا ہے میرا مولا جب ہی تو مسیبتوں میں ڈال رہا ہے تاکہ میں پکا ہو جاؤں یاد رکھئے گا آپ یہ میں آپ کو ایسے جملہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ تاریخی حقیقت ہے یہ قرآن کی حقیقت ہے یہ روایات کی حقیقت ہے مکتب اہل بیت کی یہی حقیقت ہے جسے اماموں نے پسند کیا اسے مسائب کی بھٹی میں پھیک دیا سمجھ رہے ہیں بات کو جسے مولا علی نے پسند کیا دیکھ لیجئے اس کی زندگی کیسے گزری ہے چھوڑیے میری بات خود ہی تو آپ پس سے سناتے تطبیق نہیں کرتے مصداق تلاش نہیں کرتے جسے بھی مولا نے پسند کیا کیا ہوا اس کے ساتھ ابو ذر کو دیکھئے مغداد کو دیکھئے امار کو دیکھئے سلمان کو دیکھئے میسہ میں تمار کو دیکھئے حسین کو جو پسند آئے کیا ہوا ان کے ساتھ بہتر پسندیدہ ترین افراد ہیں نا اللہ کو جو پسند آئے انبیاء جن سے اللہ راضی وہاں ان کو دیکھ لیجئے تو یہ بات یہ آپ رکھئے کہ اماموں کی پسندیدگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خوشحالی آپ کو ہے خوشحالی ٹھیک ہے اچھی بات ناراضگی بھی نہیں ہے خوشحالی لیکن جسے امام چنتا ہے کسی مقصد کے لیے اسے پہلے مصیبتوں کی بھٹی میں پھینک دیا جاتا ہے تاکہ یہ چھن کے نکل آئے جو کچھ بھی اب یوں کہہ دیجئے کہ اس کا میل کچیل اتر جائے گناہوں کی دلدل میں بھی رہا برائیوں میں بھی رہا لیکن کوئی ایک خوبی ایسی ہے جس کے بنا پر امام نے انتخاب کر لیا ہے کہ یہ میرا ناصر بنے گا یہ میری مدد کرے گا یہ میرے دین کی مدد کرے گا یہ شریعت کا دفاع کرے گا لہذا کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ اس کو نکال لیا جائے گا نکال کے مصیبتیں ایک دو تین چار علامت کیا ہوگی اس پر جتنی مصیبتیں آئیں گی اتنا ہی اس کا عقیدہ محکم ہوتا چلا جائے گا لوگوں کی عقیدے کمزور ہوتے چلے جائیں گے اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہر مصیبت پر یہ کہے گا کہ یقیناً میرا پروردگار جانتا ہے جو مجھ پر گزر رہی ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے یقیناً ان مصیبتوں سے کم ہے جو آئیمہ تاہرین پر ہیں تو کون صوفیانی کے وقت میں کہ ساری بھٹیوں سے نکالے گا امام انہیں تاکہ ان کا محل کچہل آلودگی سب اتر جائے صاف ہو جائے اب جب بھٹی سے نکلے تو بھٹی یہ بھی کام کرتی ہے نا جب کسی بھی چیز کو بھٹی میں ڈالا جائے تو کیا حشر ہوتا ہے بھٹی میں اس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں آپ کتنی آگ ہوتی ہیں کتنی چل رہی ہوتی ہیں لیکن جب باپس نکلتی ہے وہ چیز سونا ہو تو کندن من جائے سونے کو ڈالیں گے تو کیا بنے گا کندن یعنی اور قیمت پڑھ گئی کہ نہیں پڑھ گئی پس یہی امام امام موسیق قاضم علیہ السلام اپنے شیعہ کے لئے کہتی یہی اپنے شیعہ کے لئے کہتی کہ ہمارے شیعہ کی مثال یہ کہ جس پر جتنی مصیبتیں آئیں گی یہ اور مضبوط محکم اور ہماری محبت اس کے دل میں اور جگہ پکڑتی چلی جائے گی یہ لوحہ نہیں ہے ہمارا شیعہ لوحہ نہیں ہے ہمارا شیعہ تو سونا ہے شیعہ کے لئے کہتا ہے ہمارا ساتھوہ امام کہ ہمارا شیعہ لوحہ نہیں ہے ہمارا شیعہ سونا ہے مولا کیوں کہا کہ دیکھو لوحے کو آگ میں ڈالو گل جائے گا جہاں چاہو موڑ دو جیسے چاہو موڑ دو سونا ایسا نہیں ہے سونا وہ دھا تھے کہ جب آگ میں ڈالا اور کندن ہو گیا یعنی قیمت پڑھ گئی اس کی ہزاروں گناہ پڑھ گئی کیوں کندن من گیا تو کہا ہمارا شیعہ سونا ہے لوہا نہیں کہ آگ اس کو جلا دیں ایسا نہیں ہے کہ مسئیبتیں اس کو مور دیں مسئیبتیں اس کو توڑ دیں مسئیبتیں اس کو جھکا دیں مسئیبتیں اس کو گرا دیں نہیں ایسا نہیں ہوگا ہمارا شیعہ مسئیبتوں کے بعد اور مضبوط اور سخت ہو جائے گا یعنی جتنی مسئیبتیں آتی چلے جائیں گی راسخ العقیدہ ہوتا چلا جائے گا یہ ہے شیعہ کاش کہ ہمیشہ شیعت کی یہ تصویر دکھائی جاتی تو کبھی لوگ غلط فہمیوں کا شکار نہ ہو جاتے ہیں سلامہات بھیجئے محمد راہ علی محمد راہ کہ صفیانی کا خروج حتمی ہے اس میں شک نہ کرنا اور ہر دور میں حق کے لئے قیام کرنے والوں کے سامنے ایک نہ ایک صفیانی ہوتا یعنی اب دیکھیں جو دلچسپ نتیجہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ صفیانی صرف ایک فرد واحد کے کردار کا نام فرد واحد کا نام نہیں ہے بلکہ معصومین بتارے ہیں کہ صفیانیت تو ایک کردار ہے یعنی اتنے بدبخت تھے وہ جگر خارہ کے بیٹے کہ کردار بن گیا کہ جب کوئی حق کا پیغام پہنچائے گا تو جو بھی سامنے آئے سمجھ لینا کہ صفیانی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ حق کا پیغام لے کے کوئی کھڑا ہو اور اس کے مقابلے میں صفیانی نہ آئے لہٰذا کردار کو صفیانی بنا دیا ہے جہاں یہ کردار ہوگا وہاں صفیانیت خون کی ارزانی اسے کوئی فکر نہیں ہوگی صفیانی جب خروج کرے گا آگے بڑھے گا اپنے لشکروں کو بھیجے گا صرف ایک کام ہوگا کیونکہ کبھی اس نے خود عبادت نہیں کیا ابھی مکہ نہیں دیکھا کبھی مدینہ نہیں دیکھا جاہل ہوگا کچھ نہیں معلومی سے صرف اس کا ایک مقصد ہوگا کہ جہاں کوئی شیعہ ہے قتل کر دو جہاں کوئی شیعہ ناچ گانے والوں سے اس کو کوئی غرض نہیں نماز نہ پڑھنے والوں سے اس کو کوئی غرض نہیں برائیاں کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں بدکاریاں کرنے والوں سے اسے کوئی غرض نہیں کسی سے کوئی غرض نہیں اس کا ایک حدف ہوگا ایک ٹارگٹ نو مہینے کے اندر اندر یعنی پندرہ مہینے ٹوٹل جو اس کے بنتے ہیں اس میں یہ قیامت برپا کر دے گا اور یہ وہ وقت ہوگا کہ اب اس کے عزائم آگے بڑھیں گے لشکر بھیجے گا مدینہ مدینہ کو تین شو روز پامال کرے گا اس کا لشکر صرف یعنی کا ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے جس کو یہ کہتا ہے اس کے بعد اس لشکر کو حکم دے گا کہ جاؤ کعبے پر قبضہ کرو مسلمان نہیں ہیں لیکن مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہے یعنی پال پوس کے انہوں نے بھیجائے کیونکہ وہ خود نہیں جا سکتے ہیں لشکر ان کا ہوگا پیچھے نام سامنے مسلمان کا ہوگا نام ہمارا ہوگا تاکہ یہ سمجھیں مسلمان ہے مسلمان نہیں ہوگا لہٰذا ایسے جب بھی انہیں کوئی کام کرنے ہوتے ہیں اپنے پٹھووں سے کراتے ہیں جن کو یہ پال کے وہاں پروان چڑھاتے ہیں ان کو ہم پر مسلط کر کے بھیجتے ہیں جاؤ لیکن کام ہمارے لئے کرنا اب یہ دو چار ممالک کو چھوڑ کر جتنے بھی مسلم حکمران ہیں آپ ان کا حشر دیکھ رہی ہے کس کے لئے کام کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ الگ ہیں ان کی عوام الگ ہیں وہ جو حدیث ہے دیکھیں ماسوم کے کلام کی سچائیہ آپ کے سامنے ہیں کہ مسلم حکمران کافروں کے ساتھ ہوں گے اپنے لوگوں سے دور ہوں گے نیک لوگوں سے دور ہوں گے تو آپ دیکھئے دو چار ممالک کو چھوڑ کر کسی کا بھی رابطہ اپنے عوام کے ساتھ یعنی اپنے عوام کی خواہشات پہ کوئی نہیں چل رہا سامراج کی خواہشات پہ جل لیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچارے لوگ کیا چاہتے ہیں بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ شیطان کیا چاہتا ہے وہ کسی طرح راضی ہو جائے اتنی محنت اگر تم لوگ اللہ کو راضی رکھنے کے لئے کرتے ہیں اب آپ کے سامنے آرہی نا آپ کہیں کہ لوگ کیسے ساتھ دیں گے اب سمجھ میں آیا کیسے ساتھ دے رہے ہیں دیکھیں شیطانوں کا ساتھ دے رہے کہ نہیں دے رہے تو پتہ تھوڑی چلتا کہ کب کون صفیانی کا ساتھ دے رہا ہے کب کون دجال کا ساتھ دے رہا ہے یہ تو وہی اہل ایمان کی بات ہے اللہ اللہ زین آمنو والی منزل ہے کہ چند مومن ایسے ہوں گے کہ کوئی دنیا کی آفت مسئیبت اور پوری دنیا تحریف کے راستے پر چلی جائے وہ چند مومن نہیں جائیں گے کیوں وہ اہل ایمان ہیں ان کے پاس ایمان کی دولت وہ شعور رکھتے ہیں وہ آگے ہی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے تو حکمران الگ عوام الگ اس کو راضی کر رہے ہیں اللہ کو راضی نہیں کر رہے ہیں اگر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو کوئی خوف نہ ہوتا کسی طاقت کا اب ہر طاقت کا خوف ہے بھئی ہم پہلے اپنے آپ کو بچائیں گے ہمیں بچنا چاہیے بھئی اس سے پتہ چل گیا کہ بچانے والی ذات اگر تمہیں اللہ پہ یقین ہوتا تو تم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ بچانے والا ہے ہر دکان پہ ویسے لکھ دیا کہ اللہ کی دیوہ کسی کو نہ پکارو سب یہی اللہ اللہ بس اللہ کرے گا لیکن عملی میدان میں جب آئے تو سب کو آپ نے دیکھ لیا نا جتنی بھی اسلامی مملکت ہیں دو تین چار کو چھوڑ کے کہ ان سب کا کس پر انہزار ہے کفار پر کے یہ بچائے گا اس سے دوستی کر لو حالکہ سامنے ہے کہ جس سے دوستی کی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا اس کی دوستی ہی تو خطرناک ہے دشمنی اچھی ہے دشمنی میں دنیا میں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہے سامراج اور صفیانیت کی دشمنی میں دنیا بھی خراب نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو دنیا میں بھی خیر ہے آخرت میں بھی خیر ہے دنیا میں بھی عزت ہے مر بھی گئے جب بھی پوری دنیا یہی کہے گی کہ یہی لوگ تھے جو سامراجی طاقتوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے بے شک مر گئے شہید ہو گئے کتنے شہید ہو گئے کیا سب مر گئے عزت انہی کی ہے جو سامراج کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا زندلت عزت انہی کے پاس ہے زندلت تو نہیں ملی تو دنیا بھی اچھی ہے دنیا میں بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہاں یہ مرد تھے یہ بہادر تھے یہ دلیر تھے یہ اپنے عقیدے پر قائم رہنے والے لوگ تھے اور آخرت تو پھر ہے یہ اپنی آخرت کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں ہاتھا کہ عزت اس میں نہیں ہے یہ تو زلت کی زندگی ہے صبح شام زلیل کر رہا ہے سامراج تمہیں اب یہ کرو اب یہ کرو اب یہ کرو ان کا یہ کرنے والی منزلی کہیں نہیں رکھ رہے تو یہ سفعانیت کا ساتھ دیں گے سفعانی ہے نہیں وہ ایک ایجنٹ آگے بڑھے گا مدینہ سے لشکر کو بھیجے گا مکہ پہ قبضہ کرو اب مسلمانوں کا عقیدہ آخری بھی ہاتھ سے گیا میں نے دجال کیلئے کیا کہا کہ مکہ مدینہ اور عیمہ تحرین کے مدارات الگ ان پر وہ قابض نہیں ہو سکے گا کیونکہ علل اعلان کافر ہے لیکن یہ مسلمانوں کا بھیس بتلے ہوئے اس کی اداری بھی ہوگی اور یہ سب کچھ ہوگا پورا حلیہ اس کا نام بھی مسلمانوں کا مکہ پہ جب قبضہ کرنے جائے گا تو اب وہ علامت ہے جو بالکل نزدیک کی علامت اب معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار جبرائیل کو حکم دے گا اب وہی منزل کونسی منزل بیدہ کا مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے اس بیدہ کے مقام میں جو لشکر دھنسے گا زمین میں وہ ہے اس صفیانی کا لشکر یہ سب سے بڑی علامت ہوگی لیکن یہ کونسی علامت ہے اس علامت کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے اس سے پہلے کی بات ہوگی اس کے بعد نہیں ستر ہزار اسی ہزار جتنا بھی اس کا لشکر ہوگا بیدہ کے مقام پر پوری زمین جبرائیل پر مارے گا دھنس جائے گی یہ پورا لشکر اس کا دفن ہو جائے اس کے بعد صفیانی کو جب یہ پتا چلے گا پھر یہ اپنا لشکر لے کر چلے گا اور جب یہ اپنا لشکر لے کر چلے گا یہ وقت ہوگا امام کے ظہور کا پھر امام کا لشکر چلے گا ان دونوں کا ہے مقابلے کا میدان اردن اور عراق کوفے اور بیت المقدس کے درمیان کسی بھی جگہ ہے چال پانچ مقام لیکن مقابلہ ہوگا اس پاس اب ان کی حالت کیا ہوگی اب قرآن سے کہاں سے دلیل لائے اس کی قرآن میں سورہ سبا چونتیسوہ سورہ اس کی قاونوی آیت اور بڑا عجیب مفہوم ہے چھوٹی سی آیت مگر مفہوم بڑا عجیب وَلَوْتَرَا اسْفَزِعُ فَلَا فَوْتَا اے رسول کاش اب یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے اے رسول کاش آپ دیکھتے ان کی چیخ پکار کو ان کے خوفزدہ ہونے کو کاش آپ دیکھتے ان کی چیخ پکار کو ان کے خوفزدہ ہونے کو لیکن بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہوگا فَلَا فَوْتَا ان میں سے کوئی بچا نہیں جائے گا وَأُخِذُوا بِمْمَكَانِنْ قَرِيب اور بہتی قریب سے ان کو پکڑ لیا جائے گا مکانین قریب کیا مطلب بہتی قریب یعنی اللہ کے گھر کے قریب انہیں پکڑ لیا جائے گا تو پوچھا ابن عباس نے بھی یہی تفسیر کی اور معصومین کی تفسیر بھی یہی ہیں کہ مولا کائنات سے جب اس کا مطلب پوچھا تو مولا نے مسکرا کے کہا کہ یاد رکھنا یہ وہ وقت ہے کہ جب جگر خارہ کا بیٹا جگر خارہ کا بیٹا خروج کرے گا اور تاراج کرے گا مدینہ کو یہ پانچ شہروں پر قبضہ کرے گا مدینہ کے بعد جب مکہ کو فتح کرنے چلے گا تو یہ انہی کا حال ہے کہ جن کے خوف کا عالم دیکھنے والا ہوگا کہ جب زمین دھس رہی ہوگی اور یہ پورا لشکر ڈوب رہا ہوگا یہ وہی بیدہ کا مقام ہے کہ جہاں پر صفیانیوں کے لشکر کو پروردگار زمین میں دبا دے گا یعنی دھس جائے گا یہ پورا لشکر تو سورہ سبا کی اس تفسیر کے علاوہ کوئی تفسیر ہے ہی نہیں کہیں یہی تو اس آیت کی تفسیر کوئی تفسیر نہیں اس کے سیوہ کون ہے ایک آش آپ دیکھتے یعنی رسول نے نہیں دیکھا نا رسول نے نہیں دیکھا یعنی اب ہوگا بے شک اس معنی میں رسول بھی دیکھیں گے ہر امام دیکھیں گے میں وہ بات نہیں کر رہا لیکن یہاں پہ زمانے کی بات زمان کی بات ہے کہ کاش وہ زمانہ کہ جب دیکھتے کہ جب ان کے خوف اور دہشت اور ان کی چیخ و پکار کہ کس طرح بلکل مکان کے قریب یعنی بلکل قریب جگہ سے ان کو پکڑ لیا جائے گا اور پکڑنا کیا ہے زمین بیدہ میں اس پورے لشکر کہا دھس جانا سلوات بھی دیئے محمد و آل محمد پر بہت مہار پھر آپ سے میں شرمندہ بھی ہوں معذرت بھی ہوں یقین مانے کہ زبردستی میں ظاہر ہے کہ خوشک میری مرضی سے نہیں ہو رہی لیکن مجھے کیونکہ وہ واقعات آپ تک پہنچانے ہیں الائم پہنچانے ہیں ابھی تو میں کیا کروں کہ وہ بعض چیزیں جو ضروریات ہیں مجلس ہو گئی ہیں آج کل اب وہ نہیں آرہی تو میں کیا کروں میں نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا فرق جو ہے وہ ضائع ہو لہٰذا میں اس طرح فلونٹ چلا جا رہا ہوں کہ یہ ساری بات آپ تک پہنچا دوں جو آج مجھے مطلب آپ تک پہنچانا ہے سلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کو مہار رچھا لیکن میری مجبوری ہے میرا ٹاپک ایسا ہے مشکل ہے آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی بہت میرے لئے بھی آپ سوچیں کتنا مشکل ہوگا یہ ٹاپک آپ کے سامنے عام مجمعے کے سامنے پڑھنا میری بھی لیکن میری مجبوری ہے میں اس کو ایک شریف ذمہ داری سمجھ کے اپنے بچوں اور جوانوں کے کانوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں ایک ذمہ داری ایک بوجھ ہلکہ ہو جائے چیز محفوظ ہو جائے سیڈی میں چلی جائے ویڈیو میں چلی جائے کہ میں نے کوشش کی جتنی میری طاقت تھی کہ اپنی ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچا سوں انہیں ادا کر دوں کہ اپنے وظیفہ شریف کو ادا کر دوں کہ علامات ان تک پہنچ جائیں قدم قدم پہ یہ جو جال دشمن نے پھیلائے ہیں شیطانی جال پھیلائے ہیں ایک آدمی بھی ان سے بچ گیا ایک آدمی بھی بچ گیا بچے اور مجھے تو خوشی بچوں کی ہو رہی ہے جو مجھے سوالات بیج رہے ہیں ان کے بڑوں نے بھی مجھے بتایا کہ بچوں کی یہ حالت ہے بچے کہہ رہے ہیں چلیے مجلس میں بچے کہنے آٹھ بجے پہنچئے تو بچوں سمجھ دیجئے کہ آپ کے بچوں کی خاطر میں یہ مجلس پڑھ رہا ہوں جیسے بچے سکول میں درس سنتے ہیں لیکچر سنتے ہیں ماہ اور چیزیں تو نہیں ہوتی تو بس یوں سمجھ دیجئے کہ بچوں کی ایک کلاس ہو رہی ہے ہر روز کی سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر سمیٹ رہا ہوں بس اب آج کیونکہ کل میں نے بہت پڑھ دی تھی دو گھنٹے حاج میں اتنا نہیں پڑھوں گا بس یہاں پہ مجلس کو میں سمیٹ رہا ہوں بس اس بات کے تحت کہ بس یہ اس مارکے میں سفیانی مارا جائے گا اس کا پورا لشکر اور سفیانی دھوکہ بھی دے گا پہلے اب دیکھئے جو میں جہاں سے بات شروع کی دیمان لانا چاہ رہا ہوں کہ جب اسے پتا چلے گا کہ کوفے سے لشکر میرے مقابلے پر آ رہا ہے ظہور ہو گیا ہے مہدی کا تو یہ بھی جائے گا لشکر لے کے جب سامنا ہوگا نشانی طلب کرے گا امام اس کو نشانی دکھائیں گے بیعت کر لے گا سفیانی بیعت کر لے گا امام بیعت کر کے جب واپس جائے گا تو اس کے لشکر کے سپائی کہیں گے کہ پھر ہم سے اتنا قتل و غارت کیوں کر آیا تو نے جب تجھے بیعت کرنا تھی تو یہ بیعت توڑ دے گا اب دیکھئے کردار کونس ہے وہی فتح مکہ کے وقت ایمان لایا بڑا مشکل ہے سرکار آپ لوگوں کے ساتھ چلنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ کہ اب دیکھئے آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ کیا ہوا اس وقت کہ ایمان لایا اور بیٹے کا خط بھی موجود ہے کہ یہ تو نے کیا کیا یہ میرے بھائی کے قاتل میرے ماموں کے قاتل میرے نانا کے قاتل ہم نے اتنی جنگیں لڑی سب بھول گیا تو تو اس نے یہی کہا تھا جواب میں ارے مسلحت اسی میں ہے تو اب بتائیے اسی نے بعد میں سب سے زیادہ نقصان اس نے اور اس کی اولاد نے پہنچایا کہ نہیں عجیب بات ہے کہ صفیانیت کا آغاز بھی دھوکے سے ہے اختتام بھی دھوکے سے ہے اس لئے اسے سفیانی کا نام دیا گیا ہے اب سمجھ میں آگئی بات اس لئے میں وہاں شروع سے لے کر چلا تھا کہ آپ کو سمجھ میں آجائے کہ کون سی فطرت کام کر رہی ہے کیوں سفیانی کا نام دیا گیا ہے کہ آغاز بھی دھوکہ ہے انجام بھی دھوکہ اس کے بیعت کرنے کے بعد لڑے گا اور امام جانتے ہیں لیکن وہ اس کا وہاں پہ سفیان کا خاتمہ ہو جائے گا سفیانیت لمبا موضوع ہے لیکن میں کیونکہ ایک ایک مجلی سے ایک ایک چیز کو دے رہا ہوں ان علاماتوں میں سے آج یہ چلے گی کل انشاءاللہ اور جو دوسرے موضوعات ہیں دوسری علامتیں یمانی ہیں حاشمی ہیں حسنی سادات ہیں اور آخری مجلی زندگی رہی تو میرے بھائی کی فرمائش فرمائش نہ بھی ہوتی تو آخری مجلی سے بھی مجھے عقیدہ رجت پر پڑھنا ہے کہ عقیدہ رجت ہے کیا یہ ہے وہ انسانی فطرت جو کام کر لی کہ ساری علامات آپ کے سامنے ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں بختم کیا کریں ہم کیا کر سکتے ہیں یہی اس وقت بھی لوگ کریں ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کر سکتے کس لیے نہیں کر سکتے ہم شیعہ نہیں ہیں ہمارا بارہ امامہ پر عقیدہ نہیں ہے ہماری باروے کی آمد پر عقیدہ نہیں ہے امام مہدی پر عقیدہ نہیں ہے آپ کا اس کے آنے پر عقیدہ نہیں ہے اس کی غیوت پر عقیدہ نہیں ہے اس کا ناصر بننے کی تمنہ نہیں ہے بتائیے ہے کہ نہیں ہے تمنہ ہے نا عارض ہے نا اس کا ناصر بننے کی پھر تو بھئی ہر آرمی ہر فوج ہر لشکر میں جانے کی کچھ تو شرائط ہیں نا کچھ تو شرائط ہوں گی تو ان شرائط کو پورا کرنا ہے کہ نہیں اگر آپ سمجھیں کہ نہیں ہر کی طرح ایک ساتھ سب چلے جائیں گے نہیں ہر تو ایک تھا سب نہیں آئے تھے بہت معذرت کے ساتھ ہر آدمی اپنی جگہ یہ سوچے بیٹھائے میں آپ کو بتا دوں کہ سوا عرب آپ کی بات نہیں کر رہا سوا عرب مسلمان کون سے عرب بھئی وہ جو بلینز میں ہوتے ہیں وہ این والے عرب نہیں وہ تو بہت سارے سوا نہیں ہیں اگرچہ کہ طاقت میں سوا ہی ہیں تو سوا عرب مسلمانوں کی یہ تمنا کہ مہدی دورا آئیں گے ہم ان کے لشکر میں سامل ہو جائیں گے سب مسلمانوں کی یہ تمنا ہے صامむ شیون کی نہیں سب مسلمان جن کے لئے ولادت ہوئی ہے ان کے لئے بھی جن کے لئے ولادت نہیں ان کی سب کی تمنا ہی ہے کہ سب شامل ہونا چاہتے ہیں اے حضیدو یہ ڈیرڑ عرب مسلمانوں کی حالت تو دیکھو یہ سب شامل ہو جائیں گے اصل میں یہ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ جب آئے گا تو چلے جائیں گے جب آئے گا تو برائیاں چھوڑ دیں گے جب آئے گا تو حیثے دوڑی چھوڑ دیں نہ معلوم کتنی بار تاریخ میں امتحان آگے کب کس نے چھوڑا کیا چھوڑا کچھ بھی نہیں چھوڑا سامرات کا ساتھ بھی دیا انگریزوں کی نوکریاں بھی کی انگریزوں کے جوتے بھی سیدھے کیے انگریزوں کے برطن بھی دھوئے انگریزوں کے کپڑے بھی دھوئے انگریزوں کو افرادی قوت بھی فرام کی انگریزوں کو اندر داخل انہوں نے کا راستہ بھی فرام کیا ضمیر بھی بیچے دین بھی بیچے نہیں بیچے مسلمانوں نے یہ اتنی مڑی سلطنت کیسے ختم ہو گئی وہ تو انگریز تو اتنے سے آئے تھے خریدہ کس کو انہیں نے انہیں مسلمانوں کو تو آپ کیا سمجھ رہے یہ ہے مسلمانوں کی انسانوں کی فطرت ہے دین فروش ضمیر فروش سب کچھ بیچتے چلے گئے آج بھی فائدے حاصل کرنے کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے منصب کے لئے کیا کچھ نہیں کرتے اس آخری حدیث پہ یعنی آج کے لئے آخری علامت پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا چھٹا امام فرماتا ہے کہ جب یہ دیکھو کہ اہلیت کے بجائے خوش آمد کرنے والوں کو منصب دیے جانے لگے حاکم ناراض ہے تو سب ناراض حاکم خوش ہے تو سب خوش ہے آج ہمارے ایک بہت قریب محبت کرنے والے چاہنے والے مومن باعمل دوست نے ہمیں بڑا عجیب ایک واقعہ بتایا اور اتفاق سے ہمیں یہ حدیث بھی آج پڑھنی تھی تو ہم نے دیکھا یہ تو بات وہی ہو گئی کہ لوگ یہ دیکھتے ہیں خوش آمدی کے حاکم خوش ہے کہ ناراض ہے خوش ہے تو کس بات پہ خوش ہے ناراض ہے تو کس بات پہ ناراض ہے اگر کسی آدمی سے ناراض ہے تو یہ سارے خوش آمدی اس آدمی کی برائی کریں گے جو عیب نہیں ہوگا وہ بھی بتانا شروع کر دیں گے فلا وزیر جس کو آپ نے ہٹایا ہم تو پہلی کہتے تھے وہ بڑا خراب ہے ہم نے کتنی بار چاہا آپ کو بتائیں اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے اس میں یہ ہے بہت اچھا کیا آپ نے نکال باہر کیا بتائیے ایماندار آدمی کا بھلا کیابنٹ میں کیا کام تھا ایماندار آدمی کا کابینہ میں کیا کام ایماندار آدمی کا حکومت میں کیا کام ایماندار آدمی کا نظریاتی کونسل میں کیا کام یہاں کی نہیں مہا کی نظریاتی کونسلوں کی باتیں کر رہا ہوں یہاں تو بڑا چھانٹ کے لیا جاتا ہے پریزگاروں کو وہاں یہاں تو میرے بھائی نے مسئلات کر دیں یہاں تو چھٹے ہوئے لئے جاتے ہیں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر میں نے نہیں کہا ریکارڈ ہو رہی ہے بات میں نے نہیں کہا ہے کسی نے نیچے زکایا ہے کہ یہاں چھٹے ہوئے لئے جاتے ہیں میں وہاں کی بات کروں کہ نظریاتی کونسل دوسرے ملکوں میں ہے اس ایماندار آدمی کا نظریاتی کونسل میں کیا کام اس نظریاتی کے حال میں اس ایماندار آدمی کا فلاں حال میں فلاں کونسل میں اب سب کونسلوں کے نام لوں کا پتہ نہیں یہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے لوگ ہمیں بھی رگڑ دیا مولانا نے خامہ خامہ ہی سلاوات بھی دیجئے محمد آلی محمد جب ایسے مشیر ہوں گے تو پھر اس کا عالم وہی ہوتا ہے کہ اہلیت نہیں دیکھی جائے یہ دیکھو کہ خوش آمدی کون ہے ان خوش آمدیوں کو منصب دیا جانے لگے گا سمجھ لینا کہ بس حالات گئے تمہارے خاص ہوا میں قائم ہو ایڈ ہاک بیس پہ چل رہے ہو ابوری انداز میں سب کام چل رہا ہے ابھی دیکھو یہ دن گزارو آگے کیا انہوں اس کو چھوڑو کوئی منصوبہ بندی نہیں کوئی پلیننگ نہیں ابھی کا وقت گزارو میرا وقت گزارنا چاہیے آگے کیا کہو تو یہ بھکتیں گے لوگ بھکتیں گے بھاڑ میں جائیں لوگ جنم میں جائیں لوگ یہ بھکتیں گے اپنا ٹائم گزارو اپنا ٹائم پاس کرو میں بچوں یہ ہوتا ہے جہاں تو وہاں قومیں غلام بن جاتی غلام بن جاتی قومیں یہ حقائق ہے نوشتہ دیوار ہے کوئی پڑھے نہ پڑھے ہو اس کی مرضی ہے نوشتہ دیوار بلواستہ یا بلاواستہ دشمن ان پر غالب آ جاتا ہے دشمن ان پر کب ضروری نہیں کہ خود آ کے بیٹھ جائے نہیں نہ آئے پھر بھی غلام ہیں حالات دیکھتے جائیے پڑھتے جائیے یہ سمجھ میں آتی جائے گی بات تو غیرتیں باقی رہنی چاہیے غیرتیں زندہ رہنی چاہیے قومی ہمیت ہو یا مذہبی ہمیت باقی رکھو زندہ رکھو چند ضمیر والے باز ضمیر لوگوں کا وجود ضروری ہے جو جھنجورتے رہے انسانوں کے ضمیروں کو اگر سب کے ضمیر مر گئے تو نئی نسل کو کچھ بھی نہیں پتا چلے گا کہ سچ کیا تھا جھوٹ کیا تھا سلوات بھیجئے محمد رعالے محمد یہ صوفیانیت اس لئے اسے صوفیانیت کا نام دیا گیا کیونکہ اس کا آغاز بھی دھوکہ ہے اس کا انجام بھی دھوکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے مکہ کے لوگ جانتے ہیں لیکن حسد رقابت اقتدار کیا کہتے نہیں تھے کہ ہم آپ کو رسول مان لیتے ہیں لیکن دیکھیں یہ ہماری دکان بننا کیجئے کیا مطلب ہے ہماری دکان بننا کیجئے یہ جو ہمارے بوتھ ہیں نا ان کو بننا کیجئے ہم مان لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ سچے ہیں آپ رسول ہیں لیکن یہ نہ کیجئے ہمارے خداوں کو برا نہیں خداوں سے محبت تھوڑی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کے بنائے میں وہ جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ خدا سے محبت تھوڑی ہے خدا تھوڑی مانتا تھا ابو جہل ابو اللہ ابو صفیان کو ان کو ہی پتا ہے خداوں کو برا نہ کہیں کیا مطلب ہے خدا سے محبت نہیں ہے اس خدا کے ذریعے جو مل رہا ہے اس سے محبت ہے وہ جو دکان چل رہی ہے نا منصب احسرداری ہے لوگ آتے ہیں اور جناب آ کے پیر چھوتے ہیں سجدے کرتے ہیں انہیں وہ سب ختم ہو رہا ہے سسٹم ختم ہو رہا ہے سسٹم کو نہ توڑی ہے آپ رہی ہے رسول ہم بھی آپ کو گوائی دیتے ہیں کہ آپ رسول مگر ہمارا سسٹم نہ توڑی اور رسول کہتا ہے کہ نہیں سسٹم ہی تو خرابی کی جڑے ہے ہے نا سمجھ میں آ لیے یہ بات رسول کہتا ہے کہ نہیں سسٹم سے ہی تو جھگڑا ہے نہ معلوم کتنوں نے بات میں بھی اسلام قبول نہیں کیا سب کی گردنیں اڑھا دیں کیا رسول نے گردنیں تو نہیں اڑھائیں مارا تو نہیں کافروں کو تو کافر ہے کافر رہا مدینہ مکہ سے باہر کر دیا باقی جہاں رہو ولاد اسلامی میں رہے کافر کہنی سسٹم سسٹم ختم ہو سسٹم ختم ہو سسٹم بدل کے آئے چاہے ہندو رہے یہودی رہے عیسائی رہے مگر سسٹم تاکہ بھوکا کوئی نہ مرے کوئی کسی کا استحصال کرنے والا نہ ہو کسی کی محنت کا استحصال نہ ہو کسی کی سوچ کا استحصال نہ ہو کسی کی فکر کا استحصال نہ ہو کسی کے جذبات کا استحصال نہ ہو کسی کے احساسات کا استحصال نہ ہو کسی کی غیرت کا استحصال نہ ہو کسی کی عزت نفس کا استحصال نہ ہو سسٹم سسٹم کے خلاف جنگ ہے لہذا کیونکہ مفادات آرہے ہیں اب سرداری نہیں چھوڑی جا سکتی دین جاتا ہے تو جائے دین نہیں مانے گا لڑائی شروع ہو گئی جب دیکھا کہ نہیں اب کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کلمہ پڑھ لیا کلمہ پڑھ لیا اب آغاز ہو گیا اس فکر کا جسے کتب تاریخ اور کتب غیبت ہمارے تمام مقادب فکر نے لکھا سفیانی فکر یعنی سفیانیت کا جو خروج ہوگا سفیانی جو خروج کر رہے اس فکر کا آغاز ہو جانتے ہیں سب کے حق ہے حسین حق نہیں ہے حسن حق نہیں ہے علی حق نہیں ہے مگر مقابلے پہ آگے کیوں اقتدار کا لالچ سرداری کا لالچ مال و دولت تخت قصر محل جب اسے تو تعمیر ہونا شروع ہوئے نا یادہ یہ چیزیں مقابلے پڑھ لیا نہیں جانتے کہ حسین رسول کا نواصہ ہے کلمہ پڑھ رہے ہیں کی نہیں پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سب کلمہ پڑھ رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں کوفے اور لشکر کے سپاہی کوفے اور شام کے سپاہی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ان بدبختوں نے روزہ بھی رکھا اس دن کہ حسین کو قتل کرنے کے بعد روزہ کھولیں گے یہی وجہ ہے کہ ہماری ہاں روزہ نہیں رکھا جاتا بچوں سے اگر کبھی سکول کا علیہ میں سوال ہو تو باباں کے دو ہل وجہ بتا دیا کیجئے کہ ہماری ہاں آشور کو روزہ نہیں رکھا جاتا کیونکہ اس دن لشکر عمر سعد نے لشکر یزید نے روزہ رکھا تھا اور بنو امیہ کی یہاں اس دن روزہ رکھنا عبادت ہے ویسے چاہے وہ سارا سال روزہ نہ رکھیں سفیانی اور بنو امیہ کے لوگ دس محرم کو روزہ رکھتے ہیں اس خوشی کے اظہار کے طور پہ کہ ہم نے نوہ سے رسول کو قتل کیا سمجھ گئے آپ یہ بھی بچوں کو بتانا تھا کہ یاد رکھیں سکول کالجہ میں کبھی ہو کہ ہم نہیں رکھتے ہیں آشور کو روزہ ہماری یہاں فاقہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کہتے ہیں آسر کے وقت فاقہ کیوں توڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ روزہ شمار نہ ہو فاقہ کا شکہ مطلب یہ نہیں کہا آپ پیٹ بھر کے دعوتیں اڑا رہے ہیں فاقہ شکہ نہیں کر لی ذرا سا کچھ چک لیا تھا کہ روزہ شمار یہ مطلب ہے فاقہ شکہ نہیں کہا اپنے بچوں کو سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں تو اس لئے روزہ رکھا تو روزہ منت مانی کہ حسین کو قتل کر کے اور حسین بتا رہا ہے دیکھو یہ ماما تمہارے رسول کا نہیں ہے یہ ابا تمہارے رسول کی نہیں ہے کیا اس روزہ زمین پر کوئی اور تمہارے رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے میرے سوا دعویٰ کسی نے نہیں کیا یہ دعویٰ تو اب پیدا ہوئے اس وقت کوئی ہوتا تو دعویٰ کرتا نا سامنے ہاں کے کوئی دعویٰ کرتا کہ نہیں اور بھی ہیں رسول کی بیٹی کے بیٹے لیکن کوئی کسی نے اچھا یہ بتاؤ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ حسین یہ پوچھتے کہ اچھا یہ بتاؤ کیا میں نے اپنے نانا کی شریعت میں کوئی تبدیلی کر دیا ہے میں نے کسی حلال کو حرام کر دیا ہے میں نے کسی حرام کو حلال کر دیا ہے کوئی ایسی بات کر دی ہے کیا کیا ہے کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون بہایا ہے کیا میں نے تم میں سے کسی کا مال غصب کیا ہے بلکہ میں یوں آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ شاید یہ بھی جملہ کہہ دیا ہو کہ میں تو زمین جس پر کھڑا ہوں یہ بھی میں نے آتے ہی خریدی تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ دوسرے کی زمین پہ خون بہایا میں نے تو بنی اصد سے سب سے پہلے آکے زمین خریدی کہ کسی اور کی زمین پہ یہ سب نہ ہو میرا اپنا گھر ہے میری زمین ہے میری جاگی ہے تم حملہ کرنے میرے گھر آئے ہو میری تو زمین ہے میں نے تو خریدا پہچنوایا نہیں اپنے آپ کو لیکن جواب کیا ملا اتنا بڑا مارکہ لڑ چکے اتنوں کا خون بہا چکے بس اب ایک آدمی کو قتل کرنا ہے اور انعامات کی برسات منصب پڑھیں گے اہدے پڑھ جائیں گے فوج میں سو کا سردار ہزار کا سردار بنے گا ہزار کا سردار دس ہزار کا سردار بنے گا اور جناب اس کے بعد انعامات یہاں سے بھی کوفے سے ابن زیاد دے گا شام جائیں گے یزید دے گا لہذا جواب یہ دیتے ہیں کہ نہیں اب جان بچانے کے لئے کوئی ہلا نہیں چلے گا یا بیعت کرو یزید کی یا لڑنے کے لئے تیار ہو جائے حسین جملہ کہا اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے کوئی قوت ہے کوئی نہیں تم کیا سمجھ رہے ہو میں جان بچانے کے لئے ساری باتیں کر رہا تھا اپنی جان بچانے کے لئے نہیں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لئے کہہ رہا امام ہے نا وقت کا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین کرو اور اب حسین کی زندگی میں مزہ ہی کیا رہ گیا کیا رہ گیا علی اکبر نہیں ہے اب باس نہیں ہے اونو محمد نہیں ہے قاسم نہیں ہے اب کیا رہ گیا مگر پھر بھی بہت کچھ ہے بہت کچھ ہے اور وہ کیا کیا ہے حسین کی زندگی میں جو حسین یہ آخری امتحان دے کر جا رہا ہے بس جس مسائب کے لئے مجھ سے کہا گیا اسی کی طرف آنا چاہتا ہوں بہت کچھ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے آخری مارکے کے لئے جب نکلا تھا ذلجنہ پہ سوار ہوا تھا تو ذلجنہ نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا جناب سید شہدہ فرماتے ہیں بس یہ آخری زحمت تجھے دے رہا ہوں مجھے قتل گا میں چھوڑ کے واپس آ جا ذلجنہ نے نظریں نیچے جھکا دی زمین کی طرف اپنے پیروں کی طرف ہوں کو لے گیا اب جب جناب سید شہدہ نے نیچے دیکھا تو ذلجنہ کے قدموں سے سینے پر سونے والی سکینہ لپٹی وہ کہہ رہی ہے بابا کے ذلجنہ میرے بابا کو میدان میں لے کر نہ جا جو بھی گیا وہ واپس نہیں آیا اتر آئے حسین گود میں لیا بچی کو کہہ سکینہ جانتی ہو جب واقعی کربلا کی خبر دی گئی سارے امتحان میرے سامنے لائے گئے تو میں نے دعا کی پروردگار مجھے ایک ایسی بیٹی دے میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں وہ میرے بغیر نہ رہ سکے اور سکینہ تم ہمیں ملیں اب آپ دیکھئے کہ سارے امتحان اللہ کی طرف سے تھے اور یہ سکینہ وہ امتحان ہے جو حسین نے خود مانگا تھا نہ حسین کو اپنی اس بچی کے بغیر چین تھا نہ اس بچی کو حسین کے بغیر اور میں یہی کہوں گا کہ حسین نے خود بچی کو سینے پر سونے کا آدھی بنایا آدھی بنایا تاکہ دنیا دیکھے کہ حسین کا امتحان کیسا ہے اور اس بچی کا امتحان کیسا ہوگا یہ سکینہ کا بھی تو امتحان ہے نازد اور سکینہ اٹھر کے ہٹ گئی پیچھے آگئی خیموں میں اچھا بابا جاؤ اگر اس امتحان کے لئے میں آئی ہوں تو اتمنان رکھو بابا سکینہ اس امتحان میں پورا اتھرے گی یہی گفتگو ہوئی ہوگی بچی واپس آگئی حسین قتل کر دیئے گئے نو کے سنا پہ سر حسین بلند ہو گیا شادی آنے بجنے لگے نقارے بج رہے یزیدیوں نے روزہ افطار کر لیا کہ حسین قتل کر دیئے گئے رات ہوئی لوٹ مار کا بازار گرم ہو کے تھنڈا ہو گیا اب کچھ نیرہ لوٹنے کو اسباب میں سامان لوٹ لیا گیا سائیدانیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئے بمشکل تمام سانیہ زہرہ نے کچھ خیمے کی چادروں کے جلے ہوئے ٹکڑے ایک جگہ اکھٹا کیے اور بی بیوں اور بچوں کو سمیٹنا شروع کیا کے وہاں بیٹھے اس ہنگام میں اس ہنگامے میں اس لوٹ مار میں سب بکھر گئے تھے بچے بیابان میں کوئی ادھر چلا گیا کوئی ادھر چلا گیا اب شہزادی امہ کلسون کو ساتھ لیا سانیہ زہرہ نے اور بچوں کو جمع کرتی پھر رہی آوازیں دیتی پھر سب مل گئے اور دو بچے تو جنازے کی صورت میں ملے وہ دو معصوم جنہیں گھوڑے رونتے ہوئے گزر گئے تھے یہ دو وہ لاشے ہیں جو سانیہ زہرہ اور جناب امہ کلسون نے گنجہ شہیدہ میں اپنے ہاتھوں سے لٹھائے مگر سکینہ نہیں ملی کہاں ملی تھی سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہوئی یہ وہ بچی ہے کہ شام غریبہ میں بھی اپنے بابا کا سینہ ڈھونٹی رہی تھی کیسے سوئے اسے بابا نے آدھی بنا دیا سینے پر سونے کا اب مجھے پڑھنے دیجئے وہ خیال کہ جو پیش کیا جاتا ہے کہ زندان شام میں اس بچی کا یہ عالم ہوگا کہ ہر صبح زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہو ہر آنے جانے والے سے پوچھیا کرتی ہوگی کہ بھائی تو کہاں جا رہا ہے اگر کسی نے کہہ دیا کہ عراق جا رہا ہوں تو یہ بچی پوچھ لیتی تھی کہ بھائی کیا تیرا گزر کربلا سے ہوگا اور وہ دیکھتا ہے کہ قیدی ہے بچی ہے کہہ بیٹھتا کہ نہیں بھی جا رہا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا کربلا سے بتا تیرا کیا کام بتا تیرا کیا کام کہا سن جب تو کربلا سے گزرے گا نا تو تیری ملاقات میرے بابا سے ہوگی وہ کہتا ہے ہاں بچی بتا تیرے بابا کا نام پتا کہا ہاں میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی میرا بابا رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے رسول کا نواسہ ہے جب اس سے میدان کربلا میں ملاقات ہو تو میرا سلام کہہ دینا اس سے کہنا تمہاری سکینہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اگر وہ تجھ سے یہ کہے بیٹھے کہ میں تو سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا تو تو بتا دینا کہ میں شام کے زندان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں اور وہ مسافر اس بچی کے حال پر روتا ہوا چلا جاتا تھا سارا دن یہی عالم ساری رات یہی عالم کیسا آرام کیسی نیند یہ بچی بس یہ ہوتا تھا کہ روتے روتے تھک جاتی تھی غشبیں چلی جاتی تھی جب اٹھتی تھی پھر بابا پس ایک شام جس کو میں کہتا ہوں کہ وعدے کی شام ہے سکینہ اور حسین کے وعدے کی شام ہے کیونکہ جیسے خدا کا رسول کہہ کے گیا تھا نا اپنی بیٹی سے کہ سب سے پہلے تو ملے گی مجھ سے مجھے یہی گمان ہے کہ حسین نے بھی شاید یہی کہہ دیا ہو کہ سکینہ تو سب سے پہلے میرے پاس آئی گی مت گبرا بس وہ وعدے کی شام آئی اور سکینہ عجب انداز میں بہن کر رہی ہے ایسے بہن کبھی نہیں کیے بابا کو یاد کر رہی ہے کہ بی بیاں بھی تڑپ اٹھیں بہلاتی ہے ماں بہلا رہی ہے پھپی بہلا رہی ہے ان کے بہلانے سے کچھ دیر کے لیے غشبیں چلی گئی سکینہ خاموش ہو کچھ ہی دیر کے بعد بیدار ہوئی اور اس پہلے سے بھی زیادہ بلند آواز سے گریہ کر رہی ہے لاکھ چپ کرانے کی کوشش کی جائے مگر یہ بچی کہتی ہے بھئیہ ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے اے پھپی اممہ ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہی تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار اے اممہ ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہی تھے کہ سکینہ آ جاؤ ہمارے پاس ہم بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے بچی نے اپنی ملاقات کا حال کیا بیان کرنا شروع کیا قید خانے میں تو ماتم برپا ہو گیا یہ شورے گریہ شورے ماتم کی آواز پہنچی باہر بھیجا گیا دروگے زندہ کو کیا مسئلہ ہے دیکھ کر آؤ دروگے زندہ آیا پوچھا سیدہ سجاد سے کیا بات ہے کیا انسی نئی مسئیبت آگئی تو سیدہ سجاد آگے بڑھ کر کہتے ہیں بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب اپنے بابا کو عجیب انداز میں یاد کرتی ہے کچھ دیر کے لیے اس کا سر لا دو اسے سکون مل جائے خاموش ہو جائے پیغام پہنچایا گیا حتم دیا گیا کہ سر کو زندان میں پہنچا دیا جائے تاکہ شورے گریہ ختم ہو اور یہاں بچی کی حالت یہ کہ ایک ایک کے ہاتھ جوڑتی ہے کوئی بابا سے ملا دو کوئی بابا سے ملا دو کچھ دیر کے لیے دروغ زندہ آیا سید سجاد کے حوالے سر کیا حسین سید سجاد کو بابا کا سر ملا سینے سے لگا کے بوسے دیئے آنسوں سے نظرانِ عقیدت پیش کیا سلام کیا اور آواز دی سکینہ بابا آگئے سکینہ بابا کا سر آگئے دوڑی ہوئی بچی آئی سید سجاد سے بابا کے سر کو لیا اور گود میں بھر کے زمین پہ بیٹھ گئی زندان کی زمین پہ بیٹھ گئی مو پہ مو رکھ دیا زار و قطار رو رہی ہے اور کہتی جاتی ہے بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے بابا بابا جب مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں منا لیا تھا اے بابا آپ تو چلے گئے مگر اسر آشور کے بعد سے آج تک سکینہ کو سونا نہیں ملا بابا جب رات ہوتی ہے میں آپ کا سینہ تلاش کرتی ہوں اے بابا اب آ تو گئے ہو مجھے چھوڑ کر نہ چلے جانا اب میں آپ کو جانے نہ دوں گی اے بابا اب میں تمہیں جانے نہ دوں گی بس ازاداروں بچی بابا سے باتیں کر رہی ہے بی بیاں چاروں طرف حلقہ بنائے رو رہی ہیں اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی اور آنکھیں بھی بند ہو گئی آواز بھی بند آنکھیں بھی بند ماں خوش ہو گئی کہ میری بچی سو گئی سانی زہرہ کو قرار آ گیا کہ میری سکینہ خاموش ہو گئی میری سکینہ کو نیند آ گئی سب بی بیاں مطمئن بس ایک فرد ہے زندان میں سیدھے سجاد کہ ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئیں ادھر کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا الَّحِ رَاجَ گھبرا کے زینب کہتی اے بیٹا سیدھے سجاد ارے یہ کیسا جملہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا ابھی تو میری بچی سوئی ہے ابھی تو سوئی ہے سیدھے سجاد کہتے ہیں ہاں پھوپی اممہ سو گئی سکینہ مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی یہاں سے اٹھے گی بس شور برپا ہو گیا زندان میں ماتم ہو رہا ہے سیدھے سجاد کیا کریں اسی زندان میں قبر کو کھودا ہے اور اسی کرتے میں سکینہ کو دفنا دیا قبر بنائی بیبیاں پرسا دے رہی ہیں سب مدینے چلے گئے سب قید سے رہا ہو گئے مگر سکینہ زندان میں ہی رہ گئی ایسے ہی تو ہوا نا سب آزاد ہو گئے قید سے رہا کر دیا گئے گھر بھی دے دیا گیا ماتم بھی ہوا ناقے تیار ہیں بس اب بیبیاں سوار ہوا چاہتی ہیں کہ سانی زہرہ نے فضہ کے ذریعے سے بلوایا ذرا سیدہ سجاد کو تو بلالاؤ جو ہی جناب سیدہ سجاد آئے سانی زہرہ کہتی ہیں بیٹا سیدہ سجاد سب موجود ہیں مگر تمہاری ماں امی رباب کا پتہ نہیں چلتا سیدہ سجاد نے سر جھکایا اور کہا پوپی اممہ میرے ساتھ آئیے آگے آگے سیدہ سجاد پیچھے پیچھے ساری بیبیاں کچھ دور چلنے کے بعد سانی زہرہ فرماتی ہیں بیٹا سیدہ سجاد یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے کوئی جواب نہ دیا سیدہ سجاد نے پہنچے در زندہ پہ کھولا دروازہ اب جو اندر داخل ہوئے ساری بیبیاں پیچھے داخل ہوئی تو کیا منظر تھا ارے امی رباب قبر سکینہ پہ ایسے چھائی ہوئی تھی جیسے بچی کو اپنی سینے سے لگایا اور کہتی جاتی ہے میری بچی تو نے سنا ہم آزاد کر دیا گئے تو مدینہ کو بہت یاد کرتی تھی ارے سواریاں تیار ہیں یہ تیری دکھیاری ماں کیسے تیرے بغیر مدینہ چلی جائے اگر فاطمہ سغرہ نے پوچھ لیا میری بہن سکینہ کو کہاں چھوڑا ہے تو میں کیا جواب دوں گی موسیقا موسیقا